آج آپ لوگ پاس پرفیکٹ کیے گئے کلاس دے رہا ہوں ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا تمہارے جانے سے پہلے وہ آ چکا تھا یہ جملے جو پاس پرفیکٹ کی جملے کہلاتے ہیں ان جملے کو کس طریقے سے مناتے ہیں اس ٹینس کو کس طریقے سے مناتے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی اس کلاس کے اندر آپ کو سکھانے جا رہا ہوں میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں میرے لینگویج کا جو کوڈس ہے وہ کمپلیٹ طریقے سے مل سکے یہ دیکھیں پاس پرفیکٹ ٹینس ہیں یہ یہ جملے کیا ہوتے ہیں کہاں کس طرح اور کس کنڈیشن میں یوز ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں آج کی ویڈیو میں جب ہم کوئی کام کر چکے ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن کو بتانے کے لئے ہم پاس پرفیکٹ کے جملے بولتے ہیں پاس پرفیکٹ کے جملے جو ہیں کس طریقے سے بنتے ہیں اس کا فارمولا بھی آپ لوگ کے لئے ماز لے کے آئے ہیں اس فارمولا کو بھی آپ کو سمجھاؤں گا اور اگزامپلز بھی دیکھے آپ لوگ کو سمجھاؤں گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو پاس پرفیکٹ کا ٹینس جو یہ سمجھ میں آ سکے پانچ منٹ کی یہ ویڈیو ہے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے اگر آپ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو ہی آپ کو جو یہ پانچ سی منٹ کے اندر ایک بہترین ٹینس سمجھ میں آ جاتا ہے میں ہر اپنی پانچ سی منٹ کی کلاس کے اندر کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو جو اس ٹینس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں تو مجھے امید ہے آپ لوگ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تاکہ آپ لوگ جو آپ کلاس دیکھ رہے ہیں کم سے کم وہ کلاس آپ لوگ کو سمجھ میں آ سکیں کہ پاس پرفیکٹ کا جو ٹینس ہے یہ کس طریقے سے بنتا ہے کہاں یوز ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں کس کنڈیشن میں یوز کیا جاتا ہے تو چلیے آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے فارمولا آف پاس پرفیکٹ فاس پرفیکٹ کا فارمولا یہ آپ لوگ لیے سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ورپ کی تھٹفہ میں یہاں پہ پلس آبجیکٹ اچھا اس کے بعد یہ ایک سنٹینس میں نے یہاں بنایا ہے جس طرح میں اپنی ہر ویڈیو میں بناتا ہوں یہ بھی اگزامپل کی طور پر آپ لوگ لیے بنایا ہے تمہارے آنے سے پہلے میں جا چکا تھا اب اس کے اندر جو یوز ہوتا ہے جا چکا تھا جا چکی تھی جا چکے تھے چکا تھا چکی تھی یا چکے تھے جو اس کے ٹینس کے اندر میں آ رہا ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ دیکھیں کہ میں نے سیکنڈ جو ٹینس بھی یوز کیا ہوا ہے یہ پاس ڈیفنیٹ کا ٹینس ہے یہ یعنی تمہارے آنے سے پہلے آنے سے پہلے تو پاس ڈیفنیٹ جا چکا تھا جا چکا تھا یہ پاس پرفیکٹ ہو گیا ہے اسی ویسے اس کے اندر ہیڈ اور اور پاس ویڈیفنیٹ کا ٹینس ہی ہوتی ہے کہ پاس ڈیفنیٹ کے اندر جو ہے ویڈیفنیٹ کا ٹینس ہوتی ہے کم اور کم یہ تھرڈ فارم ہوتی ہیں اس کی تو اسی طریقے اس میں تو یہ تھرڈ فارم یوز کی گئی ہے گون اس کی تھرڈ فارم ہے اور کیم جو اس کی سیکنڈ فارم ہے اس کے پاس میں نے آپ لوگ اور مزید سنٹینسز بنائے ہیں ان کو بھی آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں میرے آنے سے پہلے تم کھانا کھا چکے تھے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میرے آنے سے پہلے یہ پاس انڈیفنیٹ ہو گیا تم کھانا کھا چکے تھے یہ پاس پرفیکٹ ہو گیا اگر صرف ہم کہیں گے تو یہ صرف پاس پرفیکٹ کا ٹینس ہوگی ہے لیکن دونوں ٹینس کو ملا کے جو ہے ایک جملہ بنتا ہے جملے کی ایک میننگ نکلتی ہے صحیح طریقے سے تو اس کے اندر میں نے پاس انڈیفنیٹ کو بھی use کیا ہے پاس انڈیفنیٹ بھی کہیں کہیں ان ٹینس کے اندر use ہوتا ہے اگر آپ کو صرف پاس پرفیکٹ کا جملہ بولنا ہے تو آپ نے یو ہیڈ ایٹن فوٹ کہہ دیں گے تم کھانا کھا چکے تھے اس کے پاس آفرید کی کھل چکا تھا تو آپ نے ہم پہنچے نہیں تھے لیکن آفرید کی کھل چکا تھا تو اس کے اندر دونوں ٹینسیں اگر آپ چاہئے تو دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں ورنہ ایک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لائک اینڈ کمنٹس ٹو مائی ویڈیوز اینڈ ڈانٹ فرگیٹ ٹو سسکرائب مائی چینل چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں انگلیس لینگویج کا یہ کورٹ سے فری آف کاؤسٹ ہے یہ آپ لوگوں کو ملتا رہے صرف ایک سسکرائب آپ نے کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ کلاسز ملتی رہیں گی اور مدیس ٹینس میں نے آپ لوگ یہ بنائیں یہ اگزامپل کی ویسے آپ لوگ کے لئے بناتا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے وہ کھانا پکا چکی تھی اب اس میں ہی میں نے پاس انڈیفنیٹ اور پاس پرفیکٹ کا ٹینس استعمال کیا ہے پاس پرفیکٹ میں تھرٹ فارم آف دیوار اور یہ ہیٹ کا یوز کیا گیا ہے تو اس کو آپ نے یہ دماغ کے اندر رکھ لینا ہے اپنے مائنڈ کے اندر اس کو یاد کر لینا ہے اس کے بعد یہ ایک اور سینٹنس ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے جا چکے تھے یہ جویں ایٹ کی تھرٹ فارم ہے تو یہ اس کی تھرٹ فارم ہوتی ہے ہیٹ سے ایٹ سیکنڈ اور ایٹن تھرٹ فارم ہوگی یہ تھرٹ فارم ہوگا یہ جو آخر جو آخر جو آخر ہوتی ہے اس کرنس کے اندر بھی دخائیں پاس انڈیفنیٹ پاس پرفیکٹ کا سفتعمال کیا گیا مجھے امید آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آ رہے ہوگی ٹک کیا رہا